السلام علیکم سامین میری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدی تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ دن بے کی پائدائش کب تک کولس عثمان میں ہوگی اسے پہلے اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ہی کے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے آپ سب لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو چلے بردے جواب کی طرح اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اللہ دن بے بارہ سو تریانوے میں پائدہ ہوئی تھی یعنی کہ گہاتو خان کے خان بننے کے بعد ایک سال بعد اس کی پائدائش ہوئی تھی اس لئے ابھی بھی گہاتو خان منگول کا خان نہیں بننا ہے تو شاید اس لئے ابھی ہمیں اللہ دن بے کی پائدائش کولس عثمان میں نہیں دکھائی جارہی ہے یا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ دن بے کی پائدائش ہم سب کے لئے ایک سرپرائز کے طور پر کسی بھی واقت محمد بزدار کرا سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی اپیسوڈ میں اس کی پائدائش دکھائی جا سکتے ہیں وہ ہم سب کے لئے ایک سرپرائز کے طور پر ہوگا اگر ویڈو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ